آزان اکرم نازی پروگرام آج مبارک کے ساتھ پاکستان میں ایک ایف آئی آر درج کروانا اتنا بڑا معاملہ مان گیا ہے مہاں پہ قانون آئین کی باتیں جس طرح میں کل بھی بتایا تھا کرنے والے اب بول نہیں دے جوید اکبال چیما صاحب ہیں ان کے پروگرام لوگ کافی پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے ان سے پوچھیں گے کہ جناب ایک جو سابق وزیراعظم ہے انس کے لیے ایف آئی آر درج کروانا اتنا مشکل ہے تو عام آدمی تو وہاں پھر میرا خیال ہے کہ وہ کیڑے مکوڑی سمجھا جاتا ہوگا جی سر السلام علیکم جی والک اسلام مبارس اب کیا حال ہے ٹھیک ہے ہاں جی حال بس آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یاد کروں کہ جو ملک میں تماشا لگاتا ہوا ہے امپورٹڈ اکمت جب سے یہ لائی گئی ہے تو اس وقت سے پوری دنیا کے اندر ہم تماشا بننے ہیں پوری دنیا کرتا ہے اس وقت کا جواب کا دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی رولز اور لیگولیشن نہیں نتھلی کوئی رولز افراد نہیں ہے کوئی بھی ادارہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورے کرنے کو تیار نہیں ہے اور اب یہاں جو سوال آپ کا ہے ایک تو اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ شخص جو قوم کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں یہ جنرل کمر جیل بادوہ یہ قادیانی ہے اس نے انٹرنیشن لیول پر اس ملک کو دوا کرتا تھا اس ملک کو دوا کرنے کے لیے ایک پلان بنایا تھا اس کا پلان کامیاب ہو گیا اور وہ کامیاب جا رہا ہے چاہے اس کے ساتھ چند جنرل اور ملے ہوئے ہیں اس کا مکمل طور پر پلان کامیاب دیا ہے کہ پاکستان کو دوا کرنا ہے پرباد کرنا ہے اس کو دنیا کی نظروں میں زیل و خار کرنا ہے اور اس کے احساسے بیچنے ہیں سب کچھ ایوریٹنگ از اوکے اب وہ کامیاب ہے وہ سخت سارا کچھ کر رہا ہے اور اب یہ ممولی سی بات ہے یہ اپنا یاد یہ چودی پرویز الائی یہ اس کا بندہ ہے یہ عمرانہ کا بندہ نہیں ہے پنجاب میں پیٹے یہ حکومت نہیں ہے یہ آئی جی یہ چودی پرویز الائی یہ سارے فولکے ہیں یہ ان کو کیا گرض ہے کسی انقلاب سے یہ تو آئی اپنا اقتدار کے لیے آتے ہیں جس کے ساتھ مزید چمٹ جاتے ہیں ان کا کیا ہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ ایمان ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوٹیہ رہا ہے کہ اس سے ایک آدم آدمی کیا سوچتا ہے کسی لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ ایک آدم آدمی کو کوئی توفز نہیں ہے وہاں کسی قسم کا اس کو کوئی اس کی کوئی حزت کوئی اخلاقیات وہاں تو بات ہی کوئی نہیں ہے نہ کوئی دین کی نہ اخلاق کی نہ انسانیت کی تو جو ملک کے ساتھ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں یا ارسل شریف کے اور جو یا صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو مرضی اٹھا لو جو سینیٹر کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے مرضی کپڑے اتار دو جس کی مرضی ویڈی بنا رو یہ تو کبھی مارسلہ کے دور میں نہیں ہوا تھا اتنا بغیرت جنرل مانک پیدا کیا یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی بندہ ایسا آیا ہی نہیں تھا اس نے تو انتہا کر دیا انتہا کر دیا اس نے ظلم کی انتہا کر دیا اچھا صاحب یہ بتائیے پیچھے رہ کے آگے اس نے اور لگائے ہوئے ہیں یہ پہ رانہ سناولہ جیسے جو بدماج بونی کتا جو بغیر کسی ہیلو حجت کے بس انہوں نے اقتداد چاہیے اپنے سپارگیاں بیجی ہوئی ہیں ادھر فوج پیسے لگی ہوئی ہے ادھر ادارے پیسے لگی ہوئے ہیں آئی جی پنجاب جیسے لوگ جو ہیں وہ ادار ہیں اور یہ سارا کچھ جو اتنا بڑی مغلوب جو اتنے بڑے ادارے مل کے ایک آدمی کو خطب کر رہے ہیں تو اگر وہ بچ کیا ہے آگے پیدا نہیں کیا ہوگا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے حکوم سے بچ رہا ہے کیونکہ اب تو کسی جو ہے نا وہ مائی کے لال کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ پلانے بناتے رہے جو مرضی کرتے رہے وہ گا وہی جو میرا اللہ چاہے گا تو اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی بربادی ہو اس ملک کی اوپر سراؤن حکران کرے حکرانی کرے بدماش چور سوٹیرے غدار مسلط رہے تو پھر ٹھیک ہے پھر کیا ہے ہم بھی اپنی جانت دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ جب موقع ملے گا ہم بھی اپنی قربانی دے جیں گے اور یہ تو کہ ہر ایکی زبان بند کرتے جا رہے ہیں ان کا تو مشن ہے یہ تو کئی میں معاشراللہ کے دور میں بھی ایسا نہیں آنا جو اس دور میں ہو اچھا یہ ہے ابھی آپ نے کہا کہ جنرل جوید باجوا جو ہے وہ مسلمان نہیں فضل رمان تو مسلمان ہے زرداری مسلمان ہے نوازشری مسلمان ہے شباشری مسلمان ہے اور بے شمار کے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ تو مسلمان ہیں نا یہ سب سے بڑی ان کو چھوڑے ہیں اور مسلمان جو بائیس کروڑ روح سے چند جنرل اور جج جو بیٹھ ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں مگر کسی کے اندر کوئی جاتا یہ ایسے پوچھو اس خنزی سے پوچھو اس ڈیزل سے اس ڈیزل چور سے پوچھو کہ اس اس ڈیزل کا ممبہ بنتا ہے پتا کہ اگر نبی صلی اللہ صلی اللہ نے دیتے اللہ کا پیغام دنیا میں نہ بجاتے تو کیا دنیا میں اللہ کا پیغام پہ سکتا تھا یہ کیا کر رہا ہے یہ دین کا چمچہ یہ تو اس نا قبر یاد ہے جس مسلمان کو قبر یاد نہیں ہے اس نے مرنا ہے اس نے پیسے کٹھے کرنے ہے اس واقع کیا نہیں کا جزیرہ آسٹریلیا میں باروی کا جزیرہ بلجیم میں اور بس اللہ اللہ حیزر سارے جردالوں پیسے اور نواز شی کے پیسے لوگ بھول گئے اب تو جزیرہ لوگ کو یاد ہے کیونکہ حالک نے پرابٹی باروی ملکوں میں بنائی ہوئی ہیں تو یہ کدھر جائے کسی کو بھی قبر یاد نہیں ہے اس لئے ان کو مسلمان کہنا میرے سامنے توحین ہے عمران ہاں کو اعزام دے رہے نا میں کہتے یہ سب سے بڑے دین کے مخالف ہیں یہ جو لٹیرے جدر باجوا کی جو حینا الفی کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کے اشارے پر چال رہے ہیں ناچ رہے ہیں صرف اپنی دولت بچانے کے لئے نوار رسول دیا کھل کھلا دیا یہ غلطی ہمارے والد بن گیا یہ مجھے بتائیں عمران خان پہ کہتے ہیں یہ فارن فنڈنگ کا کیس بنایا ہے پاکستان پیسے لے آیا جو باہر لے کے ان کا پوچھ رہا نہیں جو لے آیا اس پر سارے اقزام آل لگا رہے مبارک صاحب کوئی قانون ہو تو تھا نا کانون کی امپلیمیٹیج ہو پاکستان میں تا بنا اب یہ تو معمولی سی بات ہے اس سے پہلے جو فیصل پینڈنگ ہے یوسف رضا گلانی جو وزیرا سردار تھا اور دوسرے لوگ تھے جن سارے پینڈنگ ہیں ان کو چھوڑ کے اس کی فائل کو آگے کر کے اس کے خواہ جو میں چاہوں گا کروں گا تو یہ فیرون ہی اتنے سے بڑھ کر ہے فیرون تو شرما رہا گا اس وقت فیرون اپنی اگر فیرون سمانے میں ہوتا تو ان کو دے شرما جاتا کہ میں تو کچھ جو کنٹرول ہی نہیں اس کو سمان کے برس کیونکہ ان کے مال بنانا پیسے بنانا وہ ان کا کام ہے اور یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں جنرل اب ان انہوں نے اپنا پیسہ بچانا ہے انہوں نے ان کا پیسہ بچایا وہ ان کا تو حفظ کرے گی سیدھی سی 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 بتائیے ابھی تک چیف آدمی سٹاف کا فیصلہ نہیں یہ کار لے کیا مسئلہ بنا ہوا ہے اصل میں چاہتا ہے ملک میں حالات خراب ہوں اور میں محاصرہ بن جاؤں جاؤں جنرل جوید باز جو چاہتا ہے کہ عمران حام کو اتنا ڈھنک کرو کہ ملک سڑکوں میں لکھلائیں اور حالات ملے گا کوئی بات نہیں کسی 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 گلی بنانے سڑک بنانے یا پیسے لینے بورٹ دینا کوئی بورٹ بھی مرضی سے دینا اور کسی گلی سڑک کرنا سب کچھ اٹرمائٹی گلی ایک سسٹم ہے نا چل رہا پاکستان میں انہوں نے سسٹم بننے نہیں دیا بیوروپیسی میں کسی کو سسٹم نے آکے موک کرنے کی کوشش پی کی تو اس کا کیا حال کیا مگر چلو بورا تھا مگر جب اس نے کوشش کی کہ نیسے طبقے کو شہور دیا جائے تو کیا کیا اس کو حیم کر دیا گیا عالمی سانسوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے صرف یہ ہمارے جو ہیں میں نے وہ تو عالمی سانسے بھی اپنا کردار دا کھا رہی نا تو ان کے خلاف کو ڈٹ کے کھڑا پہلا سیکس تھا عمران ہاں جو ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا جس نے ام پی جتنے عمران چینج سے پوچھو تمہاری غیرت جاگی کیا تم نے پتا سندھ اس میں کیا ہوا کسی ادھارے سے اپ ایس اپ ایس ایس کسی بھی ادھارے سے پوچھ رو کہ کسی کا ضمیر جاگا اس کوئی ایسی تفتیش ہوئی کوئی جیٹی بنی یعنی کہ ضرور تو ہوتی ہے نواز چور کہتے تھے یہی لوگ تھے جو زہداری کو سب سے بڑا چور کہتے تھے کہ ملک لئے خطرہ ہے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو گوزم رہا تو غریب کی تو وہی کے میں ہی زندگی ہے غریب کو تو انہوں نے پھر کسی اور طرف لگا دیا اور خود کسی اور طرف لگ گئے غریب کے بارے میں جو آواز اٹھائے گا عمران جیسا اس کا یعصی جیسے آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے ایک عمران کی اف ایار دچ کرنے کے لیے آئی کی جو ہے نا وہ دیکھ نا اب بیان چل رہے کہ عمران کا بیان نہیں چل سکتا اور اس بغیرت کا بیان چلا جا رہے ہیں اتنی پلانن کے ساتھ اور آئی تک اتنا ٹمزور عمران کے بندے ہیں وزیر ہیں کہ اس کو اس سچ بلوا نہیں سکے یعنی ایک سپاہی کے اوپر عمران کے بندوں کا کٹرول نہیں ہے وہ سارا کھانا جو ہے آئی جی کے کٹرول میں ہے اور آئی جی ان کا اپنا بندہ ہے اب یہ ماشاءاللہ پرویز اللہی اسے کہتے ہیں سیاست پرویز اللہی کو آپ کیا دیکھتے ہیں پرویز پرویز اللہی ہوتا تو آج سے پہلے تقدیر ہو چکا ہوتا آج سے پہلے سارے کام عمران کے کارپنوں کے ہو گیا ہوتے پرویز اللہی کتری طور پہ عمران کے ساتھ دیول ٹرپل گیم کرے رہا وہ تو حمزہ جس نے اس کی لٹے ٹانگیں توڑی اس کے بازو توڑا رانہ سمجھ جس دوکہ دے رہا چوہ سب دوکہ رہا سب دوکہ دے رہا اور عمران دوکہ سب 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 نہیں تو کہاں سے لائیں سب یہ بتائیں یہ بتائیں بندیش ہے نہیں کنٹوٹے چیما صاحب بائیس کروڑ عوام میں سے وہ کہاں سے اچھے لوگ لائیں ساری تو اس کو دوکہ جس حساب سے وہ تبدیلی لا رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سارا کوئی کر رہا تھا سیننڈ کے اچھے چینلوں کو باندھو گیا پارلیمنٹ کا خرچہ کم ہو گیا اور بہن سارے کام تیار رہا تھا تیار کہ بھگنے نہیں دیئے ان کو شعور دیا کہ تم وار دو جو میں کہ سار کرو کیونکہ وہ پیسے چاہتے تھے تو یہ آخر سار 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 اگر اگر اس کے پات دو تہائی اکثریت ہوتی سار 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 ہر حوض ہو کمت گرنے کا خوف رہتا تھا وہ کیا کرتا جب تک دو تہائی اکثریت امران خوب نہیں ملے ہی عمران پھر بھی ہی بیورو کےشی کو لغام کیونکہ بیورو کو لغام موسیقی 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 اچھے یہ بتائیے کہ کوئی کام میرٹ پر نظر نہیں آرہا مجھے تو نہیں یہ نظر آرہا آپ کو شاید آرہا ہو میں تو اپنی زندگی میں کوئی میرٹ پر دیکھا چند دن یہ امران ہاں کے وقت میں کچھ میرٹ پر ہونے شروع ہوئے تھے اور وہ بیوروکریسی کو وہ بھی باہل بان گئے ہر ایک مرضیوں نے چلی تھی بھی منیسٹر بھی انوار ہو گیا ہے ایم پی ایم ایم نے بھی رونا شروع ہو گیا ہے اور فوج کے بھی جو رکابلے وہ بھی آگئی نہیں اتنی رکابلے آگئے اس کے آگے کہ آپ حیران ہوگئے کہ وہ بے بس ہو گیا تائم ختم ہو رہا ہے کئی کی چیہیں نگل جاتی ہیں کافی ماشاءاللہ لمبا پروگرام ہوا آپ کے ساتھ آخر پر مجھے صرف ایک بتائیے کہ یہاں پہ بھی انگرینڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی فلاں مذہب کا بندہ اوپر نہ آئے اور اس کو نیچے رکھے چند سیکنڈ رہ گئے ہیں نہیں یہاں تو اپنے بھرک کرے گا اس بھرک کے ساتھ سے اس نے آگیا بہت شکریہ آپ کا کبی سناکھ آیا ہے تو کیسے آئے اپنے بھرک کے ساتھ سے آئے چلے بہت شکریہ سر اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ آپ سے ہوئی ناظری یہاں کوئی بھی مذہب کا بندہ ہے وہ اوپر آ سکتا ہے ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس طرح چیما صاحب نے بتایا آیا پچھتر سال میں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ مجھے تو کوئی ایسا میرٹ پر فیصلہ نظر نہیں آیا کوئی مجھے وہاں اسلام نظر نہیں آیا فضل آمان کے مطلق ہی بتایا اور لیڈروں کے مطلق ہی بتایا تو اب مسلمان تو کہاں ہیں یہ تو تلاش کرنا پڑے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ اگر آپ بھی پروگرام کرنا چاہے ہے تو رابطہ کیے گئے اللہ حافظ سارا ہے اس لیے کہ کسی طرح رام سڑکوں پر نکل آئے اور میں کہوں پھر جواز مل جائے مجھے اور میں جو ہنا ہوا اسلام لگا اصل معاملہ یہ ہے سر یہ کہ بڑا اہم سوال ہے کہ چار دفعہ میرے خیال مارش اللہ پاکستان میں لگا ہے نا تو چار دفعہ ملک کو نقصان ہوا ہے اور چار دفعہ کوڑے مارے گئے بے شمار ظلم ہوا زیاء اللہ کے دور میں بھی ہوا لوگوں کو بتایا جمہوریت اس وقت سے دوبارہ چالی نہیں سکی ہمارے ملک میں اب ظلمکار علی بھٹو جو ہے وہ بھی مسلمان تھا زیاء اللہ حق بھی مسلمان تھا ایوب بھی مسلمان تھا کیا وجہ ہوئی کہ ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکے اصل میں اسلام کو سمجھ نہ ہو جا ہم تو پاکستان کے اندر منافقوں کے سب سے بڑے دنیا کے جو منافق اتھیکین ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہیں میں منافق سب سے زیادہ منافق جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہیں سب سے زیادہ منافق پاکستان کے اندر ہیں اور میسے ہیں musunعالم کےeronائیente ا متر کہنا توہین ہے ایک کو مسلمان کہا جائے اب جو کچھ وہ پر ہے ان کو مسلمان کہنا جائے نہیں یہ رانہ سناؤلا مسلمان ہے یہ شیطان لندن میں بیٹھے مسلمان ہے یہ کمر روی بیٹھا جو سیدہ سیدہ کا دیانی ہے یہ اپنے آپ کو یہ کون کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ اس نے پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن یہ کادیانی ہے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں وہ سارے دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے ساری فوج کو دھوکہ دے رہا ہے پوری فوج کو ملوث کر رہا ہے وہ فضل رس سارے فوجی کا ناتر نہیں ہوتے یہ تو چاہدے لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہیں اور فوج کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا کام اس نے کھر دکھایا آپ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ایک غیر مسلم جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے وہ اتنی بڑی جو ہوتا ہے وہاں پہ پہ پہنچ سکتا ہے یہ ہی تو ہمارے سسٹم کی خوابی ہے ایک شخص نے دھوکہ دے دیا پورے سسٹم کو دھوکہ دے دیا اور اس کو آگے لانے والوں نے دھوکہ دے دیا وہاں چاپلوس ہی چلتی ہے وہاں پہلے دن جو فائل پر لکھ دو جھوٹ بول دو بس لکھ دیا میں مسلمان ہوں اللہ اللہ خیصلہ کوئی تحقیق نہیں کوئی بات نہیں اور جو اس کو سٹک پکڑا گیا وہ بھی میرے خیال میں ہمارے اوپر ایک ظلم کر گیا جاتے جاتے میں تو اس کو میں نہیں پتا تھا یہ جو سٹک پکڑا گیا یہ اس کی کو کم جداد ہے ان کی جدادیں کم ہیں انہوں نے کم بیسہ بنایا ہے انہوں نے کم مال بنایا ہے ہر ایک دوسرے کا آپ زین بن جاتا ہے نا اتنے سانوں بہت اب یہ ہو گئے تو حفظ کرو بس آنے والا دوسرے کو دیکھ جائے کہ پیچھلے والے کی جو ہے نا وہ خرابیاں پہنا ہوں اور آپ تو حفظ کرے اب یہ دو چلے مانگے گا یا ماسہ لگائے گا یا اسے آپ نے کو اپنے ساتھ ملاک آئے گا جو اس کا تو حفظ کرے بعد میں اسے اس کے خلاف کوئی آپ فائل نہ ہو اسے لانے ہی اس پر ہے ابھی شریفہ صاحب بڑھنا ہے یہ ایک مہرک تو ہے نہیں وہاں تو کوئی مہرک نہیں ہے وہاں تو وہ چائز ہے جس کو چاہے اور اس کو آگے کارتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تو کوئی تمدیلی کیا آپ دیکھ رہے تو جو چاپروسی کرے گا وہ آگے آئے گا تو چاپروسی کرنے والے تو کہاں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے سلوٹ دیکھنا ہے یہ ہمارا کتنا مرادن ہے اور کتنا ہمارا مفادار ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں تو سر اس کا ملک کوئی تدیلی نظر نہیں آرہی آپ کے خیال میں یہ تو چلو مسلمان نہیں تو جو اللہ آرہا وہ بھی نہیں مسلمان یہ تو مسئلہ ہے اب یہ تو آئے گا تو پنا چلے گا کہ اس کے اندر سبھیر جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا ہے بات تو یہ ہے ہم نے تو مشرف کیانے پہ بھی مٹھائیاں بانٹی تھی ہم نے تو مشرف آیا تھا تو مٹھائیاں بانٹی تھی اب وہ غلطی کر گیا ان کو این آرہ دے گیا چودریوں کے کہنے پیجا جیسا مسلحت پسند منافق لوگ جو کہ ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کے طرح کو کر گیا تو ہمارے اوپر آزاب نازل ہو گیا اب وہ اس وقت ان کا تیہ مندہ کر دیتا تو کام ختم ہو جاتا اب وہ ہر بندہ جو اب اقتدار میں آتا ہے تو اقتدار کی چمک اس کے جو ہے نا وہ اس کو کوئی اوز پرکنین دیتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر اقتدار رہتا ہے تو یہ کام بھی کرتا ہے خلاقیات انسانیت مسلمانی اس کے اندر دین مذہب کوئی کسی قسم کا کوئی سروقات نہیں اس کو صرف اپنے اقتدار سے کرتا اب جو جو ہو رہے ہیں وہ بھی یہی ہو رہے ہیں اب جو جو آئے گا وہ لہن آباد ہے تو اس کا زمین جانتا ہے یا ایسی ہی مردہ رہتا ہے یا جو کیا ہوتا ہے یہ تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے باقی اب جو ہو رہا ہے اس وقت جو تماشے لگا ہوا ہے اس کا تماشے کا جو سربراہ ہے یہ بتائیے جنرل باجوہ تو مرحال 5-6 سال سے ہے پہلے تو پچھتر سال سے مکمل طور پر جس طرح گورنمنٹ چالتی رہی اور مسلمانوں کی گورنمنٹ رہی تو اس میں بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے کسی نے بھی کوشش نہیں کی آئیٹا کے اس قوم کو جو ہے نا صحیح سمت یا اس پاکستان کو صحیح سمت ڈالنے کی کسی نے بھی کوشش نہیں کی کسی نے بھی کوشش نہیں کی کیوں کہ جنرل یوب سے کیا گلتی ہوئی تھی کہ وہ جنرل یا یا جیسے شرابی کبابی جنائی آدمی کو ایسے جنرل کے ہاتھ دور دے گیا تھا جاتے جاتے جس نے پاکستان کا دور پڑے گا اب جنرل جب یہاں تک پہنچتا ہے تو اس نے تو بڑا اس کے پاس اخلاقیات انسانیت اور دین محمدی اور مسلمانیت ہونی چاہیے مگر یہاں دیکھا کیا جا رہا ہے لگاتا جو آ رہے ہیں وہ جو ان کے گرد وہ جاڑا اپنا گماتے ہیں بس ان کو کور کرتے ہیں وہ ان کو ایسے سپٹھیاں پڑھاتے ہیں وہ بیوروکریسی ہے ہماری ماشاءاللہ وہ چوب بیٹی ہوتی ہے اپنے کام دکھاتی رہتی ہے اب بھی مرانہاں کو فیل کرنے میں اور فلیک ڈاؤنڈ کرنے میں دوریگریسی کا حال تھا اور جس کو کوئی آج تک نکیل نہیں ڈال سکا ابھی بھی دیکھیں یہ ایف آئی آر کا تماشا بیوروکریسی کوئی سے ہے یہ چیف سیکٹری یہ آئیلی یہ سب بکے جب سب یہ بکے ہوئے ہیں سب کو پلانٹ چاہیے سب کو کوٹھیاں کارے چاہیے پنگلے چاہیے بار پراپٹی چاہیے تو جب سارے ایسے تو مسلمان کہنا تو پھر بہت دور کی بات ہے میرے اندر مسلمانی یہ تو ختم ہوگی اسی وقت ہی جب میں اللہ کے اللہ کے اور اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہا بات بات تو یہاں ہے کہ یہاں دین کا نام اسمال ہوتا ہے دیندار پر بہت کم ہیں وہ جو ہیں وہ کھڑے لہن لگے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی بات یاد ہے کہ دعوت دینی ہے یہ یاد نہیں ہے کہ جہاد بھی ہے اچھا صحیح یہ ایک بڑا اہم سوال ہے یہ ایک چیز اپنا نہیں یہ ایک کو چھوڑ دی یہ تو ہمارا دین کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ہماری عدلیہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں میں نے تو آئی تک آئی تک کوئی بھی ایسا ججمہ نہیں دیکھا کہ جو انسان اور افلاق کے مطابق اور دین کے مطابق شریعت محمدی کے مطابق جس نے فیصلے کیا ہوں ایک بھی ججمہ نے پیدا نہیں کیا ایسا اور پارے ایسے اپنے وقت پڑھوڑے آئے جس نے کسی کی معنی کسی کی معنی اور کچھ لوگوں نے سب کچھ پڑھ کے اپنے اپنے ذہن کی معنی اللہ علیہ خیصلہ وہ چاہتا ہے وہ ہوگا جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے باقی صاحب غلط ہے یعنی کوئی قانون آئین یا شریعت محمدی کا کسی نے بھی ایکوڑیٹ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں سر یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے جو بقیادہ طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں پارلیمنٹ تو جاتے ہی بغیر چور ہیں وہ تو جاتے ہی پیسے والے ہیں اور پیسے کے بغیر تو پارلیمنٹ میں پہنچنے ہی مشکل ہے یہ طریقہ انصاف کے ساتھ جو چند لوگ آئے تھے اب دیکھیں نا ایسے لوگ بھی آئے تھے جن کے بھی شناسہ نہیں آئے پہلے بھی شناسہ نہیں تھی عمران ہاں کی لوگ آگئے بھٹو کے ساتھ بھٹو کے ساتھ لوگ آئے تھے بھٹو کے نام پر بھٹ لے گئے مگر جب پارلیمنٹ آئے پیسے کی چمک ملی تو بہت سارے جو مہمدی ہائی ہم سب سے بڑی قوم کے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کی رسول نئے آگے اور کیا بجائے کہ یہ قوم نے اس چیز کو محسوس کر لیتی کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں یا ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ پیچھے آٹھ جاتے کرسی چھوڑ کے مبارک صاحب کتنے دکھ کی بات ہے جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے وہ مسلمانوں سے بھی زبر آگے لکھ چکے ہیں اور اخلاقیات میں قانون کی پاسداری میں اور ہم جن کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان ماں کے پیٹ سے جنہوں نے جنم لیا وہ ان کافروں سے کئی درجہ بتر حالات پیلا کرتے جائے مسلمان کی سب سے بڑے زوال کا ذریعہ یہ مسلمان کا بیڑا لگی سب سے مسلمان نے اللہ اور اللہ کے نبی کو جو تھامائی لی بات کو کسی وزن میں ڈالائی سب سب تھوڑی سی انگلینڈ کی بات کرتے کیونکہ آپ انگلینڈ میں ہیں یہاں اگر ایف ایر درج کروانی ہو تو کسی ڈیرے ش ڈیرے کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی نے جو بھی کرنا ہے کوئی نہیں کرنا نہ نہ کسی پی 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 اور کوئی اختیار کرنا ہے سیدھے سیدھے قانون کے